پیڈل کیر ٹیکر منسٹر فور انفرمیشن ان برادکیس نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ سلنگی صاحب آپ نے پروگرام میں جوئن کی سلنگی صاحب ایک یہ ذمہ داری آپ کی لکھی گئی ہے اور یہ ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل ہے پاکستان جیسے انوائرمنٹ کے اندر سبتر پچھتر سال کے اندر کوئی انتخابات بتا دیں جس کو کہا گیا ہو کہ یہ انتخابات بالکل صاف شفاف ہوئیں ایسی صورتحال میں جہاں الیکشن کمیشن اور پاکستان کہہ رہے کہ ہماری پوری پوری کوشش ہے کہ ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہے دیکھیں ابھی تک تو جو ہماری کوشش ہیں اس میں ہمیں ناکامی نہیں ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے انتخابات کروانے کا اور آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت واحد آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ شفاف غیر جانت دارانہ انتخابات کرائے ہم ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں چند ہفتے پہلے یا ایک مہینہ پہلے تک جو آوازیں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ نگران حکومت سنجیدار نہیں ہے الیکشن کمیشن سنجیدار نہیں ہے دیکھیں جی تاریخ نہیں دے رہے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخ بھی مل گئی اور تاریخ بھی وہ جس پر سب کا اتفاق راہ ہے سپریم کورٹ بھی گئے صدر ماملکت نے بھی اس پر اتفاق کیا اب وہ تاریخ بھی آ گئی پھر کہا نہیں نہیں جی یہ تو یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا الیکشن کمیشن نے کہا کہ تیس نومبر کٹ آف ڈیٹ ہے اس دن ہم حتمی فیرس جاری کر دیں گے حتمی فیرس تیس نومبر کو جاری ہو گئی ابھی پچھلے دن وہ پوچھا گیا چیف الیکشن کمیشنر سے کہ جی کب آپ شیڈیول دیں گے اب بات شیڈیول پہ آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحق ہمیں چون دن دین دینے ہیں تمام جماعتوں کو کہ وہ جا کے انتخابی مہم چلائیں اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو آپ چون دن پیچھے آ جائیں تو وہ کوئی سولہ دسمبر کے قریب بنتے ہیں تو سولہ دسمبر یا اس سے پہلے آپ کو الیکشن کا شیڈیول بھی مل جائے گا تو اب جس میں کوئی شور ڈالنا ہے وہ شور ضرور ڈالیں لیکن یہ میرے خیال میں یہ الیکشن کی آواز ہیں سلانگی صاحب مسئلہ وہاں آتا ہے جب ایک تو ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے اور انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اسی طریقے سے انتخابات فری این فیر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے وہ جو ایک امپریشن ہے وہ جو ایک تأثیر پایا جا رہے کہ انتخابات فری این فیر نہیں ہوں گے اس کے لیے آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ واقعی میں تأثیر بھی زائل ہو سکے لیکن اس تأثیر بڑا سٹرونگ ہو گیا آپ کس انتخابات کی بات کریں جو کل ہوا ہے کل والے کی بارے میں بات کروں گے اس کے تأثیر کی بارے میں بھی بات کروں گے اور پھر فیرز بھی لکھاؤں گی باقی سیاسی جماعتیں کیا کرتی رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے کا تو حق ہے تمام جماعتوں کو ابھی آپ نے خود ہی بتایا آپ نے اتدائیے میں کہ ساری جماعتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیل چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام جماعتوں نے اس کی جو ڈیفینیشن بنائی ہے جو وصف بنائی ہے لیول پلینگ فیل کی وہ یہ ہے کہ صرف ہمیں ہی کھیلنے دیا جائے باقی جو ہے وہ پیچھے ہی رہے تو اگر اس کا نام لیول پلینگ فیل ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہو پھر تو وہ لیول پلینگ فیل نہ ہو کس سے مانگ رہے ہیں سب کچھ یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور پورے نظام سے نگران حکومت سے الیکشن کمیشن سے کوئی اس طرح کی نمانڈ آئی کسی لیڈر کی طرف سے اس علانگی صاحب نہیں یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ لیول پلینگ فیل کی بات کر رہے ہیں تو آخر میں ان کی منشاہ ہے کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام جماعتیں ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں جلسے بھی ہو رہی ہیں ٹیلیویزن پہ کوریج بھی ہو رہی ہے بشمول ریاستی میڈیا پی ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے سب کی ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پھر شکایت کیسے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو جو شکایت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک امیج جا رہا ہے کہ سارے لیڈران جیل کے اندر ہیں انتخابات پہ بھی میں آؤں گی جن کل والے انتخابات کیا بات کر رہے ہیں لیکن کیا ان کو بھی کھل کر موقع دیا جا رہا ہے جس طرح ان کو موقع ملنا چاہیے سارے لیڈران جیل میں نہیں ہیں کچھ ہیں کچھ واغے ہوئے ہیں دیکھیں جو مطلوب ہیں قانون کو اور عدالتوں کو یا جو جیل کے اندر ہیں ان کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن خیبر پختون خات جو سٹرانگ ہولڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا وہاں پہ ان کے ورکرز کنننشن بھی ہو رہے ہیں کبھی کبھار ان کے کچھ مدبیڑ ہو بھی جاتی ہے پلس سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کبھی ان کو شکایت ہوتی ہے لیکن اگر شکایت ہے بھی صحیح آپ نے دیکھا کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پلس کو صوبائی حکومت کو بلائیا بھی خود الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا نگران حکومتوں کو جی آپ اس کو یقینی بنائے تو جہاں جہاں شکایت ہوگی وہاں شکایت کے ازالے کے فورمز بھی موجود ہیں الیکشن کمیشن بھی موجود ہے میڈیا بھی موجود ہے عدالتیں بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکوے شکایت چلتے رہیں گے جب تک الیکشن آ جائے اب الیکشن کی بات کری رہے ہیں تو پھر کل والے انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات کر دیتے ہیں اب ہم نے بات چھیڑی دیا تو سلانگے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت نے کبھی اس طرح کا سوائد جماعت اسلامی کے باقاعدہ جمہوری طور پر انتخابات نہیں کر رہے ہیں کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی سوال اٹھتے ہیں بلا مقابلہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں دوہزار تائیس کے اندر پی ایم ایلین کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحب ایسان اقبال صاحب بلا مقابلہ جو جاتے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوہزار اکیس کے اندر بلاول صاحب بھی آ جاتے ہیں بلا مقابلہ جاتے ہیں اسی طرح جی ایو آئے کے اندر بھی ہوا اب پاکستان تحریک انصاف میں ہو گیا خاندانی ملکیت ہے جو لیڈر ہے وہ ہی ایک طرح سے ڈپٹیٹر ہے وہ ساری جماعت اس کے گرد گھومتی ہے اور ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے خود پی ٹی آئی کی جو تاریخ ہے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ بھی متنازہ تھے دوسرے ہوئے وہ بھی متنازہ تھے جسٹس وجیودین کی رپورٹ پڑھیں تسنیم نورانی کی جو الیکشن کمیشن بنی تھی پی ٹی آئی کی وہ دیکھ لیں اکبر اس بابر کی دعائیاں دیکھ لیں اور جس طریقے سے پندرہ منٹ کے اندر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے طرز پر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ گیرے ہیں ہم نے دارا پرسیجر پورا کیا ہاں لیکن بات یہ ہے سامنے نہیں دکھایا بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے اتنے بھی سادہ نہیں ہیں کہ اس بات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں پر تو تنقید ہوتی ہے کہ نگران حکومتیں ان پر لوگ لانتان بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک نگران چیئرمن بھی بن گیا ہے جو لوگ ملک میں جمعید ملکی صاحب 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 دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک پیپلس پارٹی میں تھے اس کو صرف اس وجہ سے چیئرمن بنانا کہ جی وہ کمزور ترین ہیں اور وہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اپنے پارٹی کے ان لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو سالہ سال سے انسو چھیانوے سے تو یہ پارٹی قائم ہے تو اکبر اس بابر کو تو آپ ایک طرف کر لیں لیکن خاند خان ہے بہت سارے لوگ ہیں تو صرف یہی بات نہیں ہے تو آپ نگران چیئرمن بنا رہے ہیں یا دہاڑی دار چیئرمن بنا رہے ہیں پھر دوسری طرف جو ہے وہ ملک میں آپ جمہوریت اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں لیکن اپنی جماعت کے اندر نہیں چاہتے ہیں سالنگی صاحب کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کسی ایک جماعت کے مخالف یا کسی ایک جماعت کی طرف ٹلٹ تو نہیں ہے پریکٹیکل ہی بتائیے گا نہیں بلکل بھی نہیں ہے کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنٹرول میں جو ادارے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن ہے ریڈیو پاکستان ہے اس کی کبریں جو آپ دیکھ لیں خبروں میں بھی حالات حضرہ کے پروگراموں میں جو جماعت کوئی بھی سرگرمی کرتی ہے پریس کانفرنس کرے جلسہ کرے ہم اس کو کبر کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں تو ہماری کسی اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ٹیک ہے لیکن کیا توسیع کے اندر کوئی گھوڑا ہے کہا جا رہا تو بہت سارے اب میں باوسوق ذرائع کی بات کر رہی ہوں جن سے باقاعدہ میری بات ہوئی جو کہ توقع کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے انتخابات ڈیلے ہو جائیں ہماری کرسی بھی لمبی چل پڑے کیا ٹیک ہے کابینہ کے اندر میں کسی شخص کو نہیں جانتا جس کی یہ خواہش ہو کہ یہ کابینہ اپنے مقرعہ دن سے ایک دن بھی آگے جائے بشمول میرے تو نہ وزیر عظم سے میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے نہ کسی متعلقہ افراد یا ادارے کے کسی بندے سے آج تک میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے تو ہم بالکل کمیٹڈ ہیں فری این فیر الیکشن کے لیے اور ابھی چند دن پہلے بھی میری جو ملاقات ہوئی چیئرمن الیکشن کمیشن سے مسلسل ہم لوگ رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن سے کسی قسم کی کوئی لغزش کوئی ججک کوئی سیکنڈ تھاٹ کسی قسم کی موجود نہیں سلانگی صاحب آج آپ میرے پروگرام میں یہ گیارنٹی دے کے جا رہے ہیں کہ انتخابات فری این فیر ہوں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ فری این فیر ہوں اور فری این فیر الیکشن الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں چاہے انتظامی ہیں مالی ہیں سیکیورٹی کی ہیں وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پورا کریں گے مرتضی صلانگی صاحب بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بابا روان صاحب ہمارے ساتھ دوں گے پروگرام میں سیو آفر دو بریک نظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم پر بابا روان صاحب موجود ہیں بابا روان صاحب فورم ایڈوائزر تو پرائم منسٹر فور پارلمنٹری افیرز ہیں پیڈرل منسٹر رہ چکے منسٹر فور سٹیٹ رہ چکے ہیں بابا روان صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہے جانے مانے وقیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہے آپ کو ایک سوٹ سناؤں گی کل پرویز خٹک صاحب نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میرے پروگرام میں کیا فرمایا تھا پہلے وہ سن ایک پارٹی کے میں الیکشن صاف نہیں ہو سکتے سیلیکشن ہوتی ہے اور پھر پارٹی میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے کیا کوئی اہل نہیں تھا پی ٹی آئی میں اہل بندہ ہی کوئی نہیں تھا کہ باہر سے ایک بندہ آیا اس کو سر پہر بھی نہیں بتا اور اس کو پارٹی کے چیئرمین بنا دیا جو بھی پارٹی اس ملک میں ہے سب سے پہلے اپنا مثال بنائیں اپنی پارٹی کو جمہوری بنائیں اپنے پارٹی کے در صاف شفاف الیکشن کریں بابا روان صاحب سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے یہ پرویس کھٹک سکھٹک صاحب کا آپ نے اوبجیکشن سن لیا یہ اوبجیکشن سے فنکا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا ہے پھر بات وہاں آتی ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دوہزار سترہ میں جوائن کیا بیرسٹر گوہر نے دوہزار بائس میں جوائن کیا آپ بھی وکیل ہیں وہ بھی وکیل ہیں آپ سینئر ہیں زیادہ عرصے سے رہے ہیں آپ بھی الیکشن کمیشن کے معاملات دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو ایسی کیا چیز تھی کہ بیرسٹر گوہر کو سیلیکٹ کیا گیا چیوز کیا گیا جبکہ ان کے اوپر اتنے سارے شکوک اس رباد بھی اٹھ رہے تھے حالانکہ پرسنالیٹی وائز there's nothing wrong لیکن یہ سوال تو اٹھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن thank you انیکہ میں ایئر وائی کو آپ کی مبارک بات دوں یا آپ کو ایئر وائی کے مبارک بات دعای میں ہے for after very long time دیکھیں یہ جو جتنے بھی کومنٹس آپ نے بتائیں ان کو ایک perspective ہے کیا پاکستان میں کوئی دوسری ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے اندرونی انتخابات انٹرا پارٹی انتخابات پر اس طرح کی بیس شیڈیو نہیں ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کی اوپر 176 اور جی ڈی اے انہوں نے پارٹی نہیں لکھا اور انہوں نے نمبر نہیں دیا ہوا grand democratic alliance لکھا ہوا ہے 177 پارٹی ہیں سب کی سب پارٹیوں کی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ unopposed لکھ کے دیئے گئے ہیں جو نواز شریف کی پارٹی کا جو انتخاب جس دن ہوا تھا اس میں جو صدر ہے وہ ان کا بھائی ہے اور ان کی جو صابزادی ہیں وہ نائب صدر ہیں اس پہ کسی نے گفتگو نہیں کی میں نے کی تھی یہ ریسٹ شورٹ میں نے کی ضرور کی جو اب کر رہے ہیں میں کل بھی کی تھی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اب کر رہا ہوں جو اب کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے نہ عمران کے خلاف نہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور نہ گوھر کے خلاف نہ کسی دوسرے کے خلاف بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی نام ظاہر ہے اور بھی تھے لیکن انہوں نے جو چوائس کی وہ تین اعتبار سے میرے خیال میں that is the best choice number one اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں وطن پسندوں اور جمہوریت پسندوں کو جو باہر نکلے ہوئے ہیں کے پی میں اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ باہر نکل کے پارٹی کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں اتنے اتنے مقدمیں بن رہے ہیں اور ایسے ایسے مقدمیں بن رہے ہیں کہ مزاق اڑ رہا ہے مقدمیں بنانے والی پولیس کا تو وہاں سے اگر کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے ابھی جو دوست میرے کہہ رہے تھے یہ تو ان سے بھی زیادہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے میں بھی رہا ہوں وہاں پہ اکیس سال اس لیے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کسی کو کہنا کہ یہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے ان کی پارٹیوں کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے باقی اٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹیوں کے اوپر میں بات کروں گی بابر صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی لیکن وکیل چھائے ہوئے نظر آرہے ہیں پاکستان تحریک انظاف پر یہ کیا سلسلہ ہے وکیل کیوں چھائے ہوئے ہیں وکیل ویسے جہاں بھی ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں جو باقی پارٹیوں کو بھی وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے جوجوں کو ضرورت پڑتی ہے کون ہے اس ملک میں جو وکیل کا دربازہ نہیں کھٹ کٹاتا آپ بھی وکیل کے گھر سے ہی ہیں وکیل کی بیٹی ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو رول آف لاؤ جب چیلنج کے اندر آتا ہے اور وکیل کھڑے ہوتے ہیں آپ بھی کھڑیں یہ اصل میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پولٹیکل پارٹی کے انٹرنل الیکشن کو کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہوا اور کسی پارٹی کو نہیں کہا گیا کیا میں آپ کی بات سے یہ آخذ کر سکتی ہوں کہ وکیلوں کو لانا پہلحال کی ضرورت تھی آپ نے کہا سب کو ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کے تحت لائے گیا آگے ضرورت ختم ہو جائے گی لگو پیچھے واپس سے لے جائیں گے نہیں اس پارٹی کے جو برینڈ ہے وہ عمران خان ہے اور اس پارٹی کا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے اس پارٹی کا جو تاہیات چیئرمن ہے وہ عمران خان ہے باقی قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے to be honest ہم نے جو گوھر صاحب ہیں انہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہے پاکستان صاحب یہ آپ نے بڑی importa بات کی ہے یہ قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی تھی اگرچہ وہ بالکل غلط ان کا فیصلہ ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا باقی کسی پارٹی کو اس لیے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی پانچ سال کے اندر ایک بار الیکشن نہیں کراتی تو اس کو کم از کم ایک لاکھ اور زیادہ زیادہ دو لاکھ جرمانہ کیا جا سکتا ایک ریکوائرمنٹ تو تھی ایک ریکوائرمنٹ تھی ہم نے پوری کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان یہ انتخابات تسلیم کر کے بلے گا نشان جو ہے آپ کے پاس رہنے دے گا وہ ہے ہمارا وہ تین اس کی شرائط ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جس کا تھا پارٹی کا اس کے پاس رہنا چاہیے دوسرا وہ ریجسٹرٹ پولٹیکل پارٹی ہونے چاہیے دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے چیف الیکشن کمیشنر میں اور گور جب ملنے کے لیے ان کو گئے تھے کچھ دن سوالے تب بھی انہوں نے کہا تھا سارا وہاں کمیشن بیٹھا ہوا تھا اور وہ پبلک ہیں اس لیے کہ بلا آپ دیکھیں نا آپ کیسے کیسے لوگ بلے کے پیچھے گھوم رہے ہیں جو پہلے اس پارٹی پہ پابندی لگوانے کے لیے دورتے تھے اس پارٹی کو کہتے تھے یہ فورن فنڈنگ کرتی ہے میں نام ان کا لوں یا مالکان کا لوں نہیں آپ ان کا نام لیں یا سہولتکاروں کا لوں میں کسی کا نام نہیں لے تھا آپ اکبر ایس بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں میں بہت سارے ہیں میں بہت ساروں بھی بات کر رہوں اچھا اس پارٹی کے انتخابات تو ہو گئے لیکن اب جو اگلے انتخابات آ رہے ہیں بابر ایسا بہت بڑے امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ فروری آٹھ تاریخ آ چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر کہہ چکے ہیں کہ this is the date جس میں انتخاب ہوگا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے کیا پارٹی تیار ہیں انتخابات کے لئے وہ ہمارے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہے بہت بڑا دفع ہے آہ ییس I'm saying this with fullness authority اور مدینہ کی نظر اللہ کے کرم سے میں بالکل درست بات کر رہا مجھ کو پتائیے پہلے جب عمران خان امتحان میں نہیں آئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے تھے وہ تین راتیں نہیں جیل میں گزار سکے گا اور آج جب وہ ڈٹا ہوا ہے پوری قوم کے لئے اور آج وہ کونسٹیٹوشنل رول کے لئے پاکستان میں جب ڈٹا ہوا ہے تو پہلے وہ ایک آدمی جو قاسم کا اب وہ صرف پی ٹی آئی کی ضد تھا اب وہ ہر ووٹر کی ضد ہے اس کی وجہ ہے جب ایک شخص کو آپ لائیں گے اور اس کو جہاز کی اوپر امید پاکستان لکھ کے آپ اس کو پنجاب میں اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ پبلک میں جائی نہیں سکتے وہ باہر نہیں نکل سکتے واپس آگے کوئی جلسہ نہیں کر سکے نواز شریح تو اس لئے ہم سے زیادہ تیار کوئی نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک لیڈرشپ چاہیے ایسی جو اس کو وہ خود الیکٹ کریں میں لیڈرشپ کی طرف آؤں گی ان کو کوئی اونرشپ دے کے کسی کو نہ کہے کہ یہ بندہ ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں موسیقا